بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیو نیوز کے اسلام با سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیابرل ٹاک اور میں ہوں مونیب فاروق پاکستان کی وزیراعظم جناب عمران خان نے آج اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا کہا یہ جاتا ہے کہ انگامی اجلاس تھا وزیراعظم پاکستان نے وہاں پر تفصیل سے بہت سے معاملات کے اوپر بات کی بہت سے ایسی چیزیں تھیں جن کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابحام تھا تو وہ دور کرنے کی کوشش کی وزیراعظم نے جو ایک فضاء پیدا ہوئی تھی اس حوالے سے بھی کلیریٹی دی اور اچھی بات ہے اچھی بات ہے اگر وزیراعظم پاکستان یہ کہتے ہیں تو ان کی بات پر یقین ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ ان کے اپنے اداروں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں یہ بات بار بار فواد چودری صاحب نے بھی کہی ہے جو کہ فیڈل انفرمیشن منسٹر ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جس کے اوپر کہانیاں بنای جا رہی ہیں جس کو مختلف مطلب دیے جا رہے ہیں یہ مطلب کون دے رہا ہے اور یہ مطلب جب دیے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ کس کا ہوتا ہے جیگر سائی کس کی ہوتی ہے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے خراب ہوتا ہے لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں کیونکہ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر صرف پاکستان میں نہیں ہوتا پاکستان کے دشمن ممالک ایسی خبروں کو اٹھاتے ہیں ان کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک برا امپریشن کیریٹ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے وزرعظم پاکستان نے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی اور ایک بہت وائٹل اور امپورٹن بات آج اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر سامنے آئی جو کہ شاید ہم پوچھیں گے اپنے ایمانوں سے بھی کہ اگر وزرعظم نے واقعی یہ کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وزرعظم نے مہنگائی کے حوالے سے جو کہا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک اور بہت عام ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ترانسپرنسی کے اوپر بلیو کرتی ہے اور یہی کہا گیا ہے وزرعظم پاکستان کی جانب سے from the day one لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جو کہ اب باقینات طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور گزشتہ روز بھی معزز جیج صاحبان کی جانب سے کچھ سوال کیے گئے وہ بھی سامنے رکھیں گے حکومت کے کہ اس پر اتراز کیا ہے مسئلہ کہاں پر ہے میں اپنے مہماروں کا تعریف کروا رہا تھا علی نواز وان صاحب مہارسد موجود ہے معاملہ خصوصی وزرعان بہت شکریہ آپ کا علی نواز وان صاحب تاریخ فضل چوجی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں مرکز رہنمہ پاکستان مسلم نون بہت شکریہ آپ کا ملک ممتاز صحافی کسی تاریخ کے محتاج نہیں یعنی آپ فہد حسین صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں تجزیہ کے لیے فہد صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے بات اس سوالے سے ہو جائے علی نواز وان صاحب آپ خود ماشاء اللہ الیکٹڈ ایم اے ہیں یہ ہنگامی جلاس تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی آج اچھا میں اس پہ آتا ہوں پہلے میں بات کرنا چاہا رہا ہوں کل میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا باقی بہت کم جگہ یہ چیز ڈسکرس ہوئی کہ جو مریم نواز شریف نے ہائی کورٹ کے سامنے جو بات کی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ادھر آکے آپ ہمیں مورائلیٹی کے پر لیکچرز ملتے ہیں مورائلیٹی پر بات ہوتی ہے جو انہیں ایک باپردہ خاتون کے بارے میں باتیں کی اس کی مزمت آنی چاہیتے ہیں آپ نے اس کو ڈسکرس کیا اور آپ نے بہت اچھی ترہی ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس سیاست کو پیچھے چھوڑ کے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں سی او ڈی کے نام پر پیچھے چھوڑ کے ہیں اس سے آگے کلپ جو باتیں ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی کے تھوڑا سا بھی ذہن ہے کوئی مورل ویلیوز ہے کوئی اخلاقیات ہے یہ باتیں کر سکتا ہے اتنی گھٹیا اتنی پستی سے لبریز باتیں میں تو سمجھ دیکھیں نا پھر ایک طرف آپ ہائی مورل ڈراؤن پر بات کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف آپ بات کر رہے تھے میں سب کو یہ کہہ دیا آپ نے سیاست کرنی ہے نا سیاست کریں آپ کیا کرتے جب ٹائم آتا ہے کبھی آپ پرسنل اٹیکس کرتے جب ٹائم آتا ہے آپ مذہب کو لے آتے ہیں جب ٹائم آتا ہے کسی کو قادیانی بنا دیتے کسی کو تالیبان خان بنا دیتے کسی کی تصویریں پھینک دیتے کسی کی ویڈیوز جاری کر دیتے یہ ہے پاکستان کی پولٹی بلکل آپ کا حکومت کی جانب سے بھی وہ ٹیٹ فور ٹیٹ تو ہو گیا تھا آپ نے دیکھیں بھائی دیکھیں پھر میری بات سنے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے گا اور ہمیشہ کی طرح بچ کے نکل جائے گا اس طرح نہیں ہو سکتا یہ بات آپ کی جانتا ہے کسی کے گھر کی بات نہیں کرنا ہے کسی خاتون کے بارے میں جس کا سیاست کے اندر کوئی دخل لیں اس پر بات ہے کسی بھی ایسی شخصی ہے جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ذاتی حملہ کسی پہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرنی چاہیے انلیس کہ کوئی اپنی ذاتی زندگی خود پبلک میں لے ہے ہنگامی اجلاس ہنگامی اجلاس کہہ سکتے ہیں خان صاحب نے پرائم ایچر صاحب نے اس کو پر بلایا تھا اور پارلیمنٹریوں کو جو آپ نے جس سے انٹرو بھی شروع کیا جن چیزوں کے اوپر میں بہت گوشپ ورڈ چل رہی تھی اور جس طرح وہ نے سب کو اعتماد کے اندر لیا اور سیچویشن کو ڈسکرائب کیا یہ سیچویشن ہے اور اس کی بات بھی مہنگائی پہ بھی بات ہوئی اور باقی چیزوں کے اوپر بھی بات ہوئی اور اس کے اندر انہیں کلیریٹی کے ساتھ بات کی ہے کہ میں اس کو خود ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے سوال تو کرنے ہی ہے تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں انہیں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہ اکراس دا بورڈ آپ صرف کہہ رہے تھے کہ فواد چودری خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ صحافیوں سے بھی پوچھ لیں تجزیہ نگاروں سے بھی پوچھ لیں مثالی تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ اختلاف ہوتا ہے اختلافیں رائے ہونا ضروری ہے ہم ہر وقت جمہوریت میں یہ راہ گلابتے رہتے ہیں مصطفی اپیکس کیس کہتا ہے یہ ہے کہ پرائم منسٹر مینز کیبنیٹ کہ مشاورت کا ایک عمل ڈیفائن کر دیا گیا ہے مصطفی اپیکس کیس کے اندر انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو پروسیجر ہے پروپرلی فالو نہیں کیا گیا اور یہ پروسیجر دوبارہ صحیح طرح فالو ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کے بڑی سین آ جائے گا بلکل ٹھیک ہے تارک فضل جوجی صاحب ایک تو آپ لوگ ہر چیز میں کلڑے نکالنا چھوڑ دیں پروسیجر کی بات تھی وزیراعظم نے کلارٹی دے دی ہے لہٰذا اس ایشو کو میرے خال میں آپ ختم کر دینا چاہیے ختم ایک پروسیجرل بات تھی اہمیں دوسری روز نوے کام کر دینا ایک ایشو ضرور کیا وہ جو بات کرتے تھے نا سیول سپرمیسی کی وہ جو بات کرتے تھے نا وہ کھل کے سامنے آگے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیراعظم کی اس کلارٹی سے جو وہ مانگ رہے ہیں اس سے کام ٹھیک ہو گیا ایک دن پہلے کیا بیانات آنے شروع ہو گئے تھے اس سے دو دن پہلے کیا پریسر دیا تھا مریم نواز نے آئیکوٹ کے سامنے کیا نواز شریف صاحب تقریریں کرتے رہے آرمی چیف کے بارے میں کیا ڈی جی آئی سائی کے بارے میں آپ کی ٹھیک ہے جی نیم کالنگ کرتے رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ووٹ کو آپ کہتے ہیں سیول سپرمیسی ہو پیچھے ایک دن کے پورے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں بہت اچھی لگی اچھا ابھی آپ نے بات کی تو مریم نواز شریف صاحب نے اس حصے کو میں تلانا چاہوں گا انہوں نے بات کی تھی سوالے سے وہ کیا کہہ رہی تھی کیونکہ وزیراعظم صاحب پر آج کے وزیراعظم پر ان کے حوالے سے وہ کیا فرماری ذرا سنیے ایک منتخب اور آئینی وزیراعظم کو جو حقوق حاصل ہیں جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب نہ وہ آئینی وزیراعظم ہے نہ وہ منتخب وزیراعظم ہے بلکہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف ڈیٹ پر ڈاکا ڈال کر آج وزیراعظم کی کرسی پر قابض ہے اس کو قابض کہیں گے اس کو سیلیکٹڈ کہیں گے لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیراعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیراعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب نہ آئینی اور نواز شریف صاحب کے حق پر ڈاکا ڈالیں چلیں یہ تو بات سوڑ رہی ہے وزیراعظم پاکستان تو ہے تمام ادارے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ملک ایک فنکشنل ڈیموکرسی ہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے مسئلہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں یہ ختم ہو گیا ایشو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں میں اس پر بلکل بات کروں گا ہمارا ہی پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے نہ ہم نے اس کو پکڑا ہے نہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو نہ آپ ہم سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں ہمارے چھوڑنے سے کیا ہوگا اچھا ہم نے اس کو بلکل پکڑا بھی نہیں ہوا بات یہ ہے جی کہ جو بات کی ہے علی نے دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کال کی پیس کانفرنس میں میں ان کے ساتھ تھا وہاں کسی خاتون کا یا جس طرح یہ اشارہ کر رہے ہیں کسی کا نام نہیں لیا یہ ایک تاثر ہے اور یہ موجود ہے ایسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ کسی کا نام نہ لیا گیا ہے اور میں بالکل آپ کی بات کی تحید کرتا ہوں کہ کسی کے گھر پہ ہم نہ بات کریں گے اور نہ کرنیے چاہیے ٹھیک ہے جی یہ مختلف تکرری ہیں کہ چیف منسٹر کی ہے وہ کہاں سے نکل آئے کیا اس کی یعنی کون کون سے وہاں بے لوگ پر ان باتوں کا ایویڈنس تو کوئی نہیں ہوتا نا میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ نے کہا یہ ایمپریشن ہے تاثر ہے تاثر کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہوتا جو انہوں نے کہا کہ گھٹیا گفتگو اور میار سے گریوی جو آپ کے اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا اور جو کلتی لوگوں نے جو باتیں کی اس میں اس کا بھی جواب یہ کہتا ہے ٹیٹ فور ٹیٹ ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبردستی آپ اس کو لنک کر رہے ہیں ادھر انہوں نے لنک نہیں کیا تیسری بات یہ ہے جی کہ جو مریم نوازشیف صاحبہ کا ابھی انہوں نے دوسری دفعہ نام لے کے کہا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت غلط بات تھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی سنیں 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 انہوں نے وہ بات کی ہے مثال دی ہے انہوں نے اور کورٹ کیا ہے جو صاحب کا جج جو آج اگر موجود ہوتے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہوتے ہیں شوکل صدیقی صاحب نے اپنی پٹیشن میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے بلکل صحیح وہ بہت سارے مریم پر چلتی رہی ہے وہ سارے جو باتیں پٹیشن میں لکھی ہیں وہ انہوں نے دورائی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب آج یہ جو صورتحال جس کی آپ رفاہ چوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو چھوڑیں یہ سیچوئیشن نہیں آنی چاہیے دیکھیں یہ اہم ترین تکر رہی ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیئرمنٹ سی ڈی اے لگانا ہے دل کیا لگا دیا اگلے در اٹھا دیا سمری آئی نہیں واپس چلی گئی پھر مگوالی اہم ترین سنسٹیو تکر رہی ہیں یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے آج آپ کے جو افغانستان میں جو چیز ہوئی اور آپ کے وارڈر کی اوپر جو چیزیں ہیں انڈیا کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں کیا متحمل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس طرح کی گفت کو جو ہے وہ ٹاک شوز کی زینت بنے اور فاہ چوئی صاحب نے کہا بات کی ہے نہیں بننی چاہیے بلکل نہیں بننی چاہیے لیکن انہوں نے بات ہی ختم کر دی ہے پرائی ونسٹر کہتے ہیں ہو گی ہو گئی ہیں اچھے اکتوبر شوئیت کر رہی تو فاہ چوئی صاحب کی نوٹفیکیشن نہیں ہوا نا سارے نوٹفیکیشن کے انظار کر رہے ہیں فاہ چوئی صاحب کی پریس کانفرنس سے یا ان کے الفاظ سے معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈز کار آپ کوش بھی نہیں رہے پریس کانفرنس آپ روز کر دیتے ہیں جناب کے ہم سب ایک پیج میں ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ایک ہی پیج میں ہیں لیکن کتاب اپنی اپنی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پیج ایک کتاب کا ہوتا ہے کتاب اپنی اپنی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو فاہ چوئی صاحب کی بات تو چھوڑیں وہی ریلونٹ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے وہی کہنا ہے جو ظاہر ہے انہیں کہا جاتا ہے یا انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے لیکن لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم اس معاملے کو ہم نے کوئی چھالا نہ ہم نے اس کو کوئی طول دیا نہ ہم نے اس کو کوئی غیر ضروری گفتگو کی کرنی چاہیے نہیں کیونکہ اس کی اداروں سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے اور ملک سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے سسٹم سے بھی ریلیٹڈ ہے اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں پروسیجنل پرابلم تھی دیکھیں پروسیجنل پرابلم کیا جو لوگ جی ایش کو بیٹھے ہیں انہیں پروسیجنل نہیں پتا کیا یہ کوئی نئی پوسٹ کریئٹ ہوئی ہے جس میں پہلی دفع اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میرے نزدیک تو پروسیجنل بات یا جو پروسیجنل بات کیا یا جو پروسیجنل بات صاحب میں لفظ استعمال کے اختلاف اور اختلافے رائے ہو جا انہیں پروسیجنل نہیں پتا کہ پروسیجنل جناب اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اور پروسیجنل ہی خراب ہو رہا ہے جناب اس طرح نہیں ہوتا ہوتا ہے اچھا بیسے فہد حسین صاحب کیونکہ آپ کو ہم پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ کی جو ریڈ زون فائلز ہیں ان کو بھی یہ علی نواز عبان صاحب نے جو ابھی بات کی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ان کو فرسٹ ہنڈ نولیج ہے فالمانی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر ہمیں فہد حسین صاحب اس حوالے سے جو بھی بریفنگ انہوں نے دی وزریعظم نے متعدد اشیوز کو ڈسکس کیا یہاں پہ بھی انہوں نے بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے جی کوئی ٹیکنیکل اشیو تھا پروسیجر کا تھا علی نواز عبان صاحب نے کہا اختلاف ہے اختلاف رائے ہو جاتا ہے وزریعظم نے بھی یہی بات اس کو اتنا بڑا اشیو بلو آوٹ او پروپورشن کیوں ہو گیا یہ سارا معاملہ دیکھئے میرے خیال میں بلو آوٹ او پروپورشن اس لی ہوا ہے کیونکہ پہلے کبھی اس طرح کی چیز کم از کم ریسنڈ میموری میں نہیں ہوئی ہے اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جو اس میں آفس انوالڈ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بہت عالی آفس ہے بلکہ بڑا بڑا ہی سینسٹیف آفس ہے اور وہ آفس ایسا بھی ہے جو پچھلے چند سالوں سے قومی بحث قومی سیاسی بحث کا موضوع بھی بنا رہا ہے اب معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی جو پوسٹنگز ہوتی ہیں ٹرانسز ہوتے ہیں اس کے پروسیجر ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور وہ خموشی سے وہ پروسیجر فالو ہوتا ہے اور وہ معاملات ہمیشہ ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں ہمیشہ نام بھی جاتے ہیں اور مشاورت بھی ہوتی ہے اور پھر کسی تائیناتی بھی ہو جاتی ہے کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ پروسیجر کب ہوا وہ فائل کب گئی اس میں کون سے نام تھے اور کب کس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا وہ تائیناتی ہوتی ہے اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس باری جو جو ایشو یہ بنا ہے جو آپ آپ کا سوال ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ میرے خیال میں اس بار کو بہت زیادہ بڑی نئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن مس ہینڈلنگ ہوئی ہے مس ہینڈلنگ دو طریقے سے ہوئی ہے ایک تو جس طریقے سے یہ معاملہ چلا اور دوسرا اس کے بعد جس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی میرے خیال میں دونوں معاملات اگر کوئی پروسیجرل ایشو تھا بھی سئی اور اگر کوئی اختلاف رائے تھا بھی سئی تو یہ خاموشی سے آپس میں بیٹھ کر حال ہو سکتا تھا کیونکہ میرے لیے یہ نیوز ہے جو اختلاف کا الفاظ استعمال ہوئے نی اختلاف رائے کی یہ بات کہیں سے بھی نہیں آئی دیکھیں اس میں ہوا یہ بالکہ ٹھیک ہے ہوا یہ کہ یہ معاملہ ہمیں معلوم ہمیں معلوم کیا ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا اس دن وہ سارا کچھ سامنے آگیا منظر پہ آگیا اس کے بعد دو تین دن تو کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے سب نامل تھا نامل تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خبر نکلنی شروع ہوئی کہ جی نوٹفیکیشن میں کوئی التواہ ہو رہا ہے اچھا اب یہ وہ وقت ہے جب وہ معاملہ پھیلنا شروع ہا تو اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا فعلی طور اگر حل نہیں بھی ہو رہا تو وہ جو ایک جنگل کی آگ کی طرح یہ معاملہ پھیل رہا تھا اور پھیلنا بھی تھا یعنی یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں سنسٹیف ترین معاملات ہیں نا یہ دو تین دن یہ معاملہ جو ہے وہ خسر پسر ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ لیکن کوئی وضاحت کہیں سے نہیں آئی حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی یہ یہ نہیں کسی نے نہیں کہا کہ ہاں جی یہ ایشو ہے ایسے ہو رہا ہے جب خاموشی ہوتی ہے تو وہ خاموشی جلتی پر تیل کا کام ادا کرتی ہے وہ ہی ہوا تین چار دن یہ خبر سب سے بڑی خبر بن گئی اور اس کے بعد یہ اعتراف ہوا کہ ہاں جناب کچھ مل سا ہے تو میرے خیال میں ایشو اتنا بڑا نہیں ہے ہینڈل ٹھیک نہیں ہوا اس سے یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اب کیونکہ اس ایشو کے بڑا ہونے کے بعد بھی وہ ریزولو نہیں ہو پا رہا تو معاملہ اور بڑھتا جا رہا ہے اچھا ایک بات علی نباز سبان صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے الفاظ کہیں بھی استعمال کر رہے ہیں ٹاک شو میں ہو پارلیمان میں ہو وزیراعظم کرے کومنسٹر کرے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے چند میرے حال میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاید کسی کانٹیکسٹ کو یا کسی معاملے کو یا علجہ دیتے ہیں یا بالکل اس علجہ دیتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے ظاہری بات ہے پارلیمنٹری پارٹی کا جب بات ہوئی تو کچھ رپورٹرز نے ان سے اس حوالے سے پوچھا یا سوالات کیے شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے ذرا سنیے جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے انہوں نے کہا کہ سب چیز سیٹل ہیں ہمارے بہت اچھے تلقات ہیں ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈسٹیننگ ہے ہم پولٹیکلی سوچتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے لیکن میوچل ہی ساری چیزیں سیٹل تو کس کو پائنٹ کیا انہوں نے پرائم نیسٹر نے کو سمجھ آگئی ابھی میرا مطلب ہے یہ پرائم نیسٹر ہو جا رہے ہیں انٹرویوز تو بھی ہوں گے کوئی انٹرویو کی بات نہیں انہوں نے کی بیٹے دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں پرائم نیسٹر ایک پولٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے ان کے خیال میں کچھ پولٹیکل ان کے ویوز تھے جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کی دیکھئے یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہینڈل نہیں ہوا جب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر پولٹیکلی سوچ رہے تھے اب اس کی آپ کتنی کو تشریح کر سکتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنمنٹ کو پولٹیکلی سوچ رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے کوئی بھی تشریح کرتے ہیں نہیں آپ کا ورزن ٹھیک ہے لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی بات تھی کہ جب آپ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتے اور اس کی متعدد تشریح ہو سکتی ہے تو پھر وہ ہوتی ہے بلکل اچھا علی نوازوان صاحب اب دو باتیں تھوڑا وزاعت کر دی ایک تو جو باتیں الفاظ آپ نے بھی استعمال کی ہیں ان کا کئی ذکر کبھی پہلے نہیں آیا آپ نے وزیراعظم سے منصوب کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے which is normal fine ہر جگہ ہوتا ہے بہت سے معاملات پر ہو بھی جاتا ہے سیاسی معاملات پر یہاں وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم politically سوچ رہے تھے ادارے کا اپنا اصول principle ہے یہ درہ تھوڑی باتیں ان کی درہ وزاعت دیں فاظ بھئی بات ٹھیک کر رہے ہیں لیپس ہوا جلدی ایک چیز حل ہو جانی چاہیے تھی جلدی میڈیا میں آکے اس کی clarity دے دینی چاہیے تھی جب آپ prolong ہوتی ہے تو ریومرز آتے ہیں اس کے اوپر پر وی لوگز بھی ہوتے ہیں ہر ایک بندے کا اپنا تجزیہ بھی آتا ہے اور بات زیادہ خراب ہو جاتی یہ بات میں agree کرتا ہوں فات کی اس بات سے but in the end یہ اسی طرح دیکھیں کہ بہت important اس جگہ پاکستان اس place ہوا ہوا ہے کہ آپ کا جو bordering ملک ہے اغوانستان وہاں سردی آنے والی ہیں humanitarian issue double ہونے والا ہے پوری دنیا سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح پچھلی دفعہ اغوانستان کو اکیلہ چھوڑا تھا please اس دفعہ اس طرح اغوانستان کو اکیلہ مت چھوڑیے گا بڑے strategic issues ہیں بڑے بارڈر سے related بہت سارے issues ہیں چار کروڑ لوگ وہاں رہتے ہیں اور کل وہاں کوئی issue ہوتا ہے humanitarian یہ اس سے علاوہ کچھ دیکھیں نا دنیا تو expect کر رہی تھی نا کہ تین لاکھ فوج ہم کھڑی کر کے چلے گئے ہیں اور وہاں تو خون خرابہ ہوگا اور پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے اور نزلہ ہمیشہ کس پہ گرتا ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ جو cold war ہے اس کے بعد کوئی سے نزلہ گرا کہہ رہی لوگر بل کا کس کے اوپر نزلہ گرا اور کس طرح حالات ٹھیک ہوگے جب ان کو ہماری ضرورت دی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت strategic بہت strategic decisions ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ روٹین میٹر تھا اس کے اوپر کوئی discussion نہیں ہونی چاہیے کوئی اس کے اوپر after mass نہیں دیکھنے چاہیے کوئی future دے کے اس پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے یہ چیز نہیں ہے پر فات کے اس بات کو میں پھر دوبارہ اگری کرتا ہوں کہ جلدی یہ چیز آکے clear ہو جانے چاہیے تائم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں ایک break کے بعد آتا ہوں ظاہری بات ہے وہ ایک اور بیشو ہمارے پاس ہے وزرعظم نے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے شاید یہ بات کہی ہے اور یہ کوٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو بھی سمجھا نہیں پا رہے نہیں سمجھا پا رہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے یا مہنگائی اوورال کیوں ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کیوں ہے یہ شاید سندھانے کا بھی ایک ایشو ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور عاصف زرزاری صاحب سے بھی ملکی حالات کے حوالے سے پوچھا گیا انہوں نے بھی کیا بات کی اس پہ بھی بات کریں گے ایک بات کی clarity کم از کم اس segment کے اندر تو آگئی ہے کہ علی نواز عوان صاحب جو کہ آج اس parliamentary party کے اجلاس میں موجود تھے ہوئی یہ ضرور acknowledge کر رہے ہیں کہ یہاں پر لیپسز بھی تھے اور مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے الفاظ کا چناؤ بھی بہتر ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کے بزراء کی جانب سے ہو رہا ہے دیکھیں شیخ رشیر صاحب ہماری lines کے اندر ہیں آپ اگر کہیں کہ میں ان کی باتوں کو اون کروں میں نہیں کر رہا ان کی کسی بات کو اون وہ اپنے جواب دے خود ہیں وہ خود جواب دے ہیں آپ نے جو بات کی وہ ان کے حوالے سے کی آپ انہی کی بات ان سے پوچھ لیچے بلکل ٹھیک ہے لیکن وزریعظم کی کابینات کے اندر ایک بہت اہم عوضہ وہ رکھتے ہیں اور ان کو بھی بڑی احتیاط کرنے چاہیے اپنے طرز عمل کے اندر ایک بریک بات کی طرح واپس آتے ہیں عاصر زرداری صاحب نے بھی کبات کے اس پر بھی بات ہو جائے اور باقی معاملات تو ہیں تو شاہ خانہ کا ذکر بھی چلے گا بار ساتھ رہی عاصر زرداری صاحب سے بھی آج کل کی جو سیاسی آلات ہیں جو ملکی آلات ہیں حکومت کا فیصلہ سازی کی آمالے سے کیا پر میں در سنگیے P.G.I.S.I کون بنے گا آپ کا سمجھتے ہیں کہ People's Party کا پریپس پارٹی بسر کیا استانس ہے People's Party کا پہلے دن سے استانس ہے کہ یہ انکومپٹنٹ ہے اس کو انکومپٹنسی میں اس نے پہلے بھی جب ایکسٹینشن دے بھی تو پہنچ انہیں وہ پرواہیت نے درافت سابی بھی وہ ایشو ہے بسر کیا ایشو پیدا ہو جاتے ہیں اچھا میں تاریخ فضلی صاحب سے پوچھوں گا گنیل نواز صاحب مجھے ایک بات بتائیے اوبرال جو تاثر آپ کے بارے میں آپ کی حکومت کے بارے میں آرہے ہیں کہ بھی سنسٹیو معاملات ہوں آپ ادھر اس طرح کے ایشو پیدا ہو جاتے ہیں مہنگائی کا ایشو تو ہے ہی یہ جو تاثر ہے پوری اپوزیشن کر رہی ہے کہ آپ کی حکومت ایک اہل حکومت ہے آپ سے معاملات سنبھلتے نہیں ہیں بیٹ آف اینی نیچر اچھا چلے اس کو اس طرح لے لیتے ہیں میں پرانا دور نہیں جاتا جب بینظیر بھوٹو نے ایک ریٹائر آدمی کو ڈی جی آئی ایسے لگا دیا تھا جنرل کلوس آپ کو لگا دیا تھا بہت ریزسٹنس آئی تھی یہ بات کر رہا ہوں مجھے وہ بھی میں ٹائم یاد نہیں کراتا ایک سٹنگ چیف کو سیک کر دیا گیا تھا میں وہ بھی نہیں بتاتا کہ برینکشن فائلز کے اندر کیا تھا جب ایک ایسے بندے کو آرمی چیف لگا دیا گیا تھا بہت پر بھی ڈسکشن تو ہوئی ہوگی پر شاید اس وقت نہیں ہو رہی وہ بھی بلندرز تھے میں بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ بنا رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں ان کی تو اپنا یہ حال ہے کہ ان کی جو اپنی پارٹی ہے وہ ایک مہینے میں چار جگہ ڈیوائیڈ ہوتی کہ ایک سوہ ہفتہ شباز شریف نے ایڈ کرنا ہے سوہ ہفتہ حمزہ نے کرنا ہے سوہ ہفتہ مریم نے کرنا ہے تو ان بچاری اگر وہ کسی کو ناہل کر رہے ہیں وہ تو ایک پارٹی نہیں رج چلا پا رہے ہیں تو ان کو تو آپ چھوڑیں پر دیکھیں اگر آپ ایشو بیسٹ ڈسکشن کر لیں اوورال شنیریو نہیں دیکھیں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا جہاں ہم لوگ آئے ہیں ہمارا اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا آج الحمدللہ آج آئی ایم ایف کی ایک ریپورٹ آئی ہے آپ اسے اٹھا کے دیکھنے وہ فور پوائنٹ فائب کو آپ کو گروہ کرتا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے جتنی انڈیکیٹرز ہم کو سٹیبل قرار دے رہے ہیں یہ ہم نے ٹرن اراؤنڈ کرا کے دکھایا جب پوری دنیا کہہ رہی تھی جو چلی گئی ہے جن ڈیویلٹ ملکوں میں نیگٹیو میں انفلیشن تھی آج فور ٹو فائب پرشنٹ ہے یہ آج جو انڈیا جس کی ہمیں مثالے دیتی ناہل آپوزیشن کہ اس طرح بند کر دو جس طرح انڈیا مودی نے بند کیا تئیس کروڑ لوگ خطہ غربت سے کوویڈ کی وجہ سے نیچے چلیں گے پوری دنیا یہ مثال دے رہی ہے فاربز انٹرنیشنل کی اندار کہ پاکستان سے انڈیا اور امریکہ کو سیکھنا چاہیے جیسے اس نے وبا پر ٹکل کیا آج پوری دنیا اسے اکنالیج کر رہی ہے پاکستان کا رول یہ ہے اس وقت کہ طالبان کو امریکن نیٹو فورسز کو ایک ٹیبل پر بٹھایا آپ نے ناہل میں آپ کو ثابت کر دو میں نہیں دے رہا میں تو کوٹ کر میں کون سا کہا میں راوی بن رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے پر میں اس راوی کو جواب دے رہا تو وہ راوی ادھر بھی بن کے بتا دے کہ یہ ہوا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہمارے ایشوز آئے ہیں ہم نے ٹیکل کی ہے کی نہیں انیس سو ستر کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا دس نئے ڈیم بننے جا رہے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں پاکستان نے احساس پروگرام ورلڈ بینک کہتا ہے کہ دنیا کے پانچ بیسٹ پروگرامز میں سے ایک پروگرام میں ایک سو چوالیس عرب روپیہ بانڈ دیا اب ہی ہم مہنگائی کے خلاف اپنا احساس کارڈ لے کے آ رہے ہیں جس میں سبسیڈائز کر رہے ہیں پانچ میجر آئیٹمز کو جسے خوری ایک کروڑ بائیس لاغ فیملیز کے لیے ایک کروڑ بائیس لاغ آپ درہ مجھے بتا دیں اب تاثر ٹھیک ہوا آپ کا بلک نہیں ان کو ان وہ ابھی بتا دیں گے آپ کو کہ تاثر ٹھیک ہوا کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے کیا یہ بات کہی ہے کہ مہنگائی زیادہ کیوں ہے یہ ہم بتا بھی نہیں پا رہے لوگوں نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے دیکھیں پاکستان کی اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بیتا دیکھنا یہ پڑے گا کہ انپورٹ انفلیشن کتنی ہے اور انٹرنل انفلیشن کتنی ہے کہ آپ کے اگر ستر پرشنٹ دالیں پاکستان باہر سے آ رہی ہیں اگر پاو مائل جو ہماری گورنمنٹ آئی تھی ساڑھے پانچ سو پر میٹرک ڈالر پر میٹرک ٹرن تھا بارہ سو ڈالر پر میٹرک ٹرن ہے اگر آپ یہ ان کو بتائیں گے کہ آپ کا جو ضروری جو زندگی گزارنے کی جو چیزیں جو دنیا سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کہ آپ نے ڈالر اوپر گیا دنیا میں کووڈ آیا آپ کی سپلائے چینز ہٹ ہوئیں آپ کی کموڈیٹی مارکٹس ہٹ ہوئیں آپ نے کمال کر دیا آپ کی بھی پرائسز آگے گئیں آپ کی شگر پرائسز اوپر گئیں یہ کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے لوگوں کو ان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اویل بننزا ہی کیا تھا 35 ڈالر to 40 ڈالر ان کا پر بیرل ریٹ تھا اور آج 80 ڈالر میں آپ کا تاثر ٹھیک کر دوں بلکل ٹھیک اور پائیان میرا تاثر نہیں گا انا دے گا ایجسٹ سولیسٹیٹیٹیٹیٹو یو ایٹی ڈالر مجھ پہ دوسری مرتبہ الزام لگائے آپ آپ ہمارے پہ روز لگا رہے ہوتے ہیں ہم کچھ کہتے ہیں میں سوال کر رہا ہوتا پائن میں سوال کر رہے ہونا آج ایجسٹیٹو یو سوال نمائے الزام نمائے سوال آج اچھا چلی آپ نے راضی جو نہیں ہو نا آپ نے راضی نہیں ہو آپ راوی بن کے چلی چھوڑے نا راوی بن کے آپ ایٹی ڈالر پہ کھڑا ہوا ہے دنیا کے اندر اور آج جو آپ کی النگ جی ہے وہ دنیا کے اندر میں کی ترے انگلینڈ کے اندر یورپ کے اندر اس وقت آپ کی جو گیس ہے اس کا کرائیسز آیا ہوگا ہے پانچ سو پرسن پرائیس ہائی ہے دنیا کے اندر اور یورپ کے اندر میں دیویلومنیشنز کی بات کر رہا ہوں تو یہ چیز کہنا کہ مطلب ہم نے تو ہر چیز کو ایشو کیا آگے کھڑے ہو کے کیا ہم سنجل نیشو کر رہا ہے ہم سنجل نیشو کر رہا ہے ہم ایمی کی بات کرتے ہیں ہم سہ سہولت کاٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مہنگائی میں کمی ہوگی اور بیروزگاری میں بھی کمی ہوگی اور اگر وہ پروجیکٹڈ گروت جو ہے وہ اچھی چارت ساڑھے چارت پرسنٹ کی دکھا رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے وہ علیہ دہ بات ہے کہ اب عوام کے پاس جائے لوگ تنگ ہیں ہمیں ہیں بان وہ پرائیمیسٹر اکناللج کرتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جتنا دماغ لڑا کے یہ دلیلیں ڈونڈتے ہیں جیسے آج علی ایوان بہت تفصیل سے دے رہے ہیں جی جی اتنا دماغ اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر لگائیں تو شاید کوئی فرق پڑ جائے اور لوگوں کی زندگی میں کوئی تھوڑا رہات آ جائے ان کے بقول تو بلکل حالات بہترین ہیں اور راوی چینی چین لکھ رہا ہے پاکستان کے عوام خوشحال ہیں یہ راوی لوگ باہر سے آ رہے ہیں نوکریہ یہاں پر مل رہی ہیں اب فالچوئی صاحب کا آپ نے مثال دی میرے دوست ہیں انہوں نے تو کہہ دیا جناب وہ جو کروڑوں نوکریوں والا معاملہ تھا وہ تو ہمشہ آگے چلے گئے ہیں ہم بہت آگے نکل گئے ہیں وہ تو کروڑ بھی ہو گئی ہیں پتہ نہیں تین کروڑوں نوکریہ دے دی ہیں ہم نے بعد ہی ختم ہو گئی ہے تو اس طرح اگر آپ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا آئی ایم ایف جو بات آپ سے کر رہا ہے ان کا سارے انڈکیٹر جو ہے انڈکیٹر تین چار ہی ہوتے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں سے ایکیس کروڑ کے انڈکیٹر کیا ہیں ترقی کے اچھے حکومت کے اچھی معشت کے وہ دوائی گھر کا بیل بجلی کا بیل گھر کا کرایا بچوں کی سکول کی فیز تین وقت کی روٹی ٹھیک ہے یہ انڈکیٹر ہے وہ آپ بتائیں وہ کھدھر ہے یہ اشاریہ تو یہ یوں گھمائے جیسے انہوں نے گھمائے یہ تو آپ جتنے مرضی گھمالیں آپ آئی ایم ایف ہے جتنے مرضی پڑھے لکھی بات کرتے ہیں عام عوام کے مسائل تو کوئی تھوڑے اور ہوتے ہیں جنمن بات ہے سمپل بات ہے پرائم نیسٹر اکنالیج کرتے ہیں اکنالیج تو یہ ظاہری حقیقت ہے اس کی بغیر تو گزارہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ املی اقدامات آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ اس کو دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے ایک حالات بہت اچھے ہیں تو پھر یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور آئی ایم ایف اب وہ آگے آپ کی قیمتیں جب آپ وہ چیزیں سستی ہوگی آپ اگر دوائیوں والا وزیر پیسے کھا کے چھے اگر پر دوائیوں مہنگی کر گئے آئی ایم ایف کی بڑی کیا کرے گی یہاں آگے وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آگے آپ کی اصل مہنگائی آپ کی جو آپ پچھلے گمتوں بھی بھینکتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں آپ کی بیڈ ایڈمسٹریشن ہے ٹھیک ہے میں ذمہ داری کو سمجھتا ہوں میں آپ کو کئی دفعہ آپ کے نہیں ہر پروگرام میں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ چیز جو فارمر کو دس روپے کلو اس کا ریٹ مل رہا ہے اس کے کھیت میں وہ مارکٹ میں چیز جو ہے دو دائیسو تین سو وہ آپ کہتے ہیں ایڈمسٹریٹیو فیلیرز ہیں آپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں مطلب آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اب اسمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کو اگر آپ کہیں جناب کہ وہ پنجاب کا ایک بہترین موڈل ہے باہر جا کے آپ بھی کہتے ہیں مطلب صرف علی کی بات نہیں کر رہا ہے حکومتی طلب آباد جا کے کہتے ہیں ہم نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے وہ کیا کریں زیادہ ڈیفنڈ کرنا ہے وہ ان کا کام ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں نے تین جار آپ کے سامنے یہ کوئی کسی کا ذاتی جنڈا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اپوزیشن کا ذاتی جنڈا نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے جناب کہ اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے یا اس کے اوپر جناب ہم کوئی نمبر گئی نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پالس ہے عوام عوام واقعی سمت ہے عوام پالس ہے اور عوام اس سے شدید تنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس تاثر کا ایویڈنس موجود ہے کیونکہ عوام یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی بہت ہے اور حکومتی نائلی ہے آپ کا پوائنٹ او ڈیو یہ ہے میں درہا ایک بریک لے لے دو جی کوئی ایک واپس آتے ہیں ایک اہم ایشو ہے شروک صاحب سے ایک بریک لے ایک بھار آپ کو اوپر خجام دیت کہتے ہیں یہ علی نواز آبان صاحب آپ کو بتا ہے بریک میں بھی فولی چارج ہوتے ہیں فاغ حسین صاحب ایک بار بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایک تو آپ اس پر تجزیہ کر دی رہی ہے اوبرال جو امپریشن ہے کہ بہت کوئی معاملہ ہو حکومت کی ہینڈلنگ درست نہیں ہے دیکھیں میں اس کو ایسے فریم کرتا ہوں پرفارمنس پہ بیعث ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان کا وہ آپ کو پانچ چیزیں گنوا دیں گے اور پرفارمنس کا کا جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ آتا ہے الیکشنز میں اس سے پہلے تو بیعث ہی ہے لیکن اگر آپ حکومت کے حکومتوں کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں مونی پاکستان میں تو جب بھی حکومتیں لڑکھڑائی ہیں یا گری ہیں تو وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں لڑکھڑائی اور نہیں گری وہ ایشوز کچھ اور ہیں وہ فالٹ لائن ایک الگ ہے یعنی اگر آپ ایک درخت ہے اس درخت کے ایک ٹینی مہنگائی ہے ایک ٹینی میس گووننس ہے ایک ٹینی دوسری ہے لیکن اس کا جو تنہ ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ روایتی طور پر پاکستان میں سیول ملٹری ریلیشنز رہے ہیں روایتی طور پر اور یہ وہ گڑے ہیں جو ماضی میں حکومتوں نے خود کھو دے ہیں اور خود وہ اس میں گرے ہیں اس وقت جو موجودہ صورتحال پاکستان میں پچھلے ہفتے دس تن سے میں نہیں کہنا کہ کوئی بہران ہے میں اس کو نہیں کہوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو ماضی کے گڑے ہیں ہم ایکسپیٹ یہ کرتے ہیں کہ جو تازی نئی حکومتیں ہیں وہ نئے گڑے کھو دیں گی گریں ضرور گریں غلطیاں کون نہیں کرتا لیکن پرانے گڑوں میں مت گریں اس باری جو غلطیاں اوروں نے کی ہیں وہ آپ ڈا کریں پچھلے پانچھے دن سے جو ایک آ رہا ہے نا جو آپ پرفارمنس کی بات کریں میں اسے سے فریم کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان طریق انصاف کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی پرفارمنس سے کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے الیکشن دو سال دور ہے ایک سال دور ہے میں نہیں پتا وہ الیکشن ہوگا اگر لوگ واقعی میں تنے غصے میں مہنگائی سے تو ان کو باہر نکال دیں گے نہیں ہوئے کوویٹ سے خوش ہیں تو ان کو ایک پانچ سال اور دے دیں گے لیکن اس سے پہلے جو وہ درخت ہلنا شروع ہوا ہے اور اس کے پتے جھڑنے شروع ہی ہیں اور ٹینیا ہلنے شروع ہی ہیں وہ مہنگائی سے نہیں ہو رہی ہیں وہ اس تنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور اس تنے کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے مجھے یہ لگ رہا ہے اور اس تنے کو سنبھالنے میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ جاری ہے دیئے جو امپریشن ہے مس ہینڈلنگ یہ تاثر تاریک ملچوی صاحب ایک بات ہے کم از کم علی نواز بان صاحب نے بھی کہا کہ مین فیکٹرز آپ ان کو آئسولیشن میں نہیں دے سکتے اور it's an argument کہ آپ سنسٹیف ڈیسیزن کے اندر پھر کووڈ بھی آ جائے گا بہت سے اشیوز آ جائیں گے فورن پالسی آ جائے گی اس کو ہم نے بڑی اچھی طریقے سے handle کیا دیکھیں بات وہی ہے جو فال صاحب نے کی یہ مانے کہ تو نہیں بیس ہی آپ کہہ سکتے ہیں کووڈ آنے سے پہلے پاکستان کی کیا صورتحال تھی کیا اس وقت مہنگائی کا جن کابو سے باہر نہیں ہو چکا تھا کیا عوام کی چیخیں اس وقت نہیں نکل رہی تھی کیا اس وقت بجلی گیس کے ریٹ نہیں بڑھ چکے تھے پٹھل کی کیا قیمتیں تھی آپ کی یہ جو دوائیاں اس سے پہلے آسمان کو نہیں چھو چکی تھی چار سو پرسنٹ دوائیاں کووڈ سے پہلے مہنگی ہو گئی تھی اور دوائیاں مہنگی ہونے کی وجہ کووڈ نہیں ہے دوسری ہے یہ سب کو پتا ہے آپ کو سب کو پتا ہے آپ نے وزیر سیک کر دیا اپنا اسی الزام کی اوپر اور یہ کہا گیا کہ اس کو کر سیک نہیں کیا گیا تو ایز امنسٹر اس کو آرسٹ کیا جائے گا یہ کہا گیا مجھے پتا ہے اس بات کا اسلام بات ہوتا ہوں تو یہ یہ کووڈ نہیں ہے کووڈ ایک بہانہ آپ نے بنا لیا ہے بہانہ کووڈ سے صورتحال جو ہے وہ بد سے بدترین ہو سکتی ہے ساری دنیا میں اس کا افیکٹ آیا ہے ہم بھی کوئی حقیقت سے نظر نہیں چھوڑا رہے لیکن میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ جو آپ کی وہ چیزیں جو کنٹرول کی جا سکتی ہیں آپ کی انتظامیہ کی مدد سے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنتی ہیں آپ چیک کرتے ہیں چھاپے لگتے ہیں مجسٹریٹس اپنا کام کرتے ہیں یہ تو میں آپ کو بڑی ایک لے مہنسی بات بتا رہا ہوں وہ کمزور نظام آپ کا پجاب سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اس پر لوگر ہوتا ہے وہ کنٹرول ہے ہی نہیں کسی کے پاس نہ اس کو کوئی پوچھ رہا ہے نہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے نہ آپ آپ لے لیتے ہیں جناب بڑے بڑے مافیاز ہیں یہ آٹے کا مافیاز آٹا کھا گیا ہے جناب یہ گندم کا مافیاز جناب وہ ادھر چلا گیا یہ چینی مافیاز یہ کر گیا اب یہ جو چینی کا کارٹیل کی جو بات ہوئی ہے عمران خان صاحب نے خود کا ہے یہ تو بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں ہمارے کابو میں نہیں آرہے ہیں اسے کس نے کابو کرنا ہے یہ گومنٹ کا کام ہوتا ہے یہ بات ہم متعدد دبا پہلے بھی کر چکے آپ نے کہا ایڈمیسٹریٹیو فیلیئرز ہے بہت ساری چیزیں حکومت کو بہتر طریقے سے ہنل کرنی چاہیئے تھے ان کو بہتر ہنل ہو سکتا تھا علی نواز عبان صاحب آپ اس کو برخیر آلیڈی ڈیلیبریٹ کر چکے ایک ایشو ہے جو اپنی کھیتی بڑی کرتا ہے نولی کے پچھلے پانچ سال میں آپ کی جو ویٹ کی سپورٹ پرائس ہے وہ سیم رہی ساڑھے یارہ سو گنے کے کاشکار کو سو رپیا من ملتا رہا اور وہ بھی چھے چھے سال سال باد ملتا رہا ہماری گورنمنٹ آئی ہے فنومنل چینجز آئی ہیں اس کے اندر آج ہم نے اگریکلچر مارکٹ کے اندر یارہ سو ارب روپیاں انجیکٹ کیا ہے کس طرح کیا ہے آپ نے اپنی سپورٹ پرائس بڑھائی کاشکار کو ٹھیک کیا ہے آپ کی آج الحمدلیلہ ساڑھے اٹھارہ سو روپیا سپورٹ پرائس ہے اور آپ کے بمپر کروپ آئی ہے آپ کی میز کی کروپ بمپر آئی ہے آپ کی پتہ ایک ملین بیل اگر بڑے تو آپ کا ون ڈی ٹی پی گروہ کر جاتا ہے یہ کیا ہے کوویڈ صرف کوویڈ کی ہنڈلیں نہیں اور کوویڈ کے بعد جس طرح آپ نے لوگوں کو ویکشنیٹ کیا ہے آپ یہ بات کریں ایکانومی آج ایس ایمیز کہاں جا رہی ہیں آپ کی آٹوموبیل سیلز کہاں جا رہی ہیں آپ کی ایس ایمیز کہاں جا رہی ہیں آپ کی ٹیکسٹر کہاں جا رہا ہے اس کے بعد آپ کے دور میں پانچ سار پتہ نہیں اenci acab پار رہا ہے تو پانچ سار پی تاثر ہوگئے ہیں پاکستان کی ہے تو آپ کو نا چاہی ہیں یہ بتا دیں کہ یہ باتیں سنگاپور کی کی نہیں پاکستان میں اس سارےے بات ہیں پاکستان کی کینو ہے یہ آوام کے جو آپ نے بات بتائی ہے یہ سارے باتیں یہ czyli record کر آوام کو بتا کیوں اور تو آپ انکرزوboo وی غیر آگ رہے ہیں حوام کے پاس تو پھر ان کو اچھی نہیں لگتی ن половجھ ٹی عزم کو اچھی لگتی کہ دو چار انٹریویو چلا دیں جو اچھی بات چلائیں وہ بھی اچھی بات ہے ہم تو اکنالیج کر رہے ہیں اس ساتھ وہ پنامہ بھی چلائیے گا وہ وہ دو بھی چلائیے گا انہیں پوچھئے گا کہ نواز شیف چور ہے کی نہیں ہے نواز شیف پنامہ چلائیے گا یہ اس طرح نہیں ہے نا میں پڑی لکھی باتیں کروں نہیں سمجھانی تو الگ بات ہے آگے پاس پانچ سال میں پانچ سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ گر گئیں دیڑھ ارب ڈالر پہ پچیس ارب ڈالر پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی سانے تہیس ارب ڈالر پہ گھڑی تھی یہ کیا انکمپیٹنسی نہیں ہے کیا انڈسٹلائیزیشن ڈی انڈسٹلائیزیشن ہوں یہ سوال کروں جا کے لوگوں کے سامنے کے فلانا چور ہے فلانا ایسے سوال کیے جائیں نہیں آپ کو کوئی روک سکتا آپ تو رابی ہیں ان سے گئیں آپ صبح ناستر میں پڑی لکھی باتیں جو انہوں نے جو انہوں نے پڑی لکھی باتیں کھایا کریں نہیں وہ فلانا چوری صاحب نے کہا اور جو کے بعد فیکچولی درست ہے کہ خطے میں پیٹرول سب سے زیست ہے اور یہی سوال لے کے اور وہ فیکچولی درست بات کر رہے ہیں یہ سوال لے کے ہم لوگوں کے پاس گئے تھے لیکن لوگ کہہ دیتے نہیں ہماری قوتیں خرید سے زیادہ ہے یہ بات فیکچولی درستی دوکر صاحب وہ فیکچولی درستی وہ میں نے کہا ناستر میں پڑی لکھی باتیں ہم کی کھایا کریں آخری حال یہی ہے چلے وقت صاحب ہو گیا اپنے مہماروں کا شکریہ آدھان کر دیری پروگرام دیکھیں گے